اتنی نہ اہل نہ لائک نہ کمی نہ کٹھو پیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے عمران خان لکی آدمی ہے اس کو ایسی نکمی اپوزیشن ملی نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے لیکن شباز شریف کو روک لیا گیا کوئی خطرہ نہیں ہے سارے یاد رکھنا جانگیر تریر کے پورے کے پورے ووٹ پڑھیں گے عمران خان کے بجٹ کو لازلی وزیر داخلہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر تابر توڑ حملے اپوزیشن کو نکھٹو مکار نالائک اور ناہل قرار دی دیا کہتے ہیں ایسی تھکی ہوئی اور بیکار اپوزیشن کہیں نہیں دیکھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے نواز شریف گولی دینے میں کامیاب رہے شہباز شریف کو روک لیا گیا جہانگیر ترین کے پورے ووٹ بجٹ میں عمران خان کو پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں ہمیں ضرورت پڑھی ہم اور ویکسینیشن سینٹرز کھولیں گے کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ کریں سارے سرکاری ملازمین ملازمین حکومت سینٹرز میں جو ہے ان کو اس جون کے مہینے میں یہ پورا مہینہ دیا جا رہا ہے جون کے مہینے میں اپنا پہلا ڈوز دے لینے جس کا دوسرا ڈوز دیو گا وہ دوسرا بھی لے لے گا اگر سنگل ڈوز ویکسین ہے تو وہ ایک ڈوز ویکسین کا اپنا کمپلیٹ کرے سینٹرز حکومت نے کرونا کے خلاف پابندیاں اٹھانے کا اشارہ دے دیا وزیرعالہ سینٹرز کہتے ہیں بندشے کھولنے جا رہی ہیں سکول کھول نہیں ہے تو تمام سٹاپ کو ویکسینیشن کرانا ہوگی تمام دکاندار بھی ویکسینیشن کروا کر ثبوت پاس رکھیں تین کروڑ لوگوں کی ویکسینیشن کریں گے وزیراعلا نے ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر تین کا افتتا بھی کیا وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر پہلی سے چوتھی چھتی ساتھویں کلاس کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ پانچویں اور آٹھویں کے امتحانات لیے جائیں گے وزارت تعلیم نے منظوری دے دی ہم سب نے ویکسین لگوائی میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے ڈاکٹر اصد نے اب یہ سارے جتنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے یا آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسین لگوائی ہے ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور نہ کوئی ایسی بات ہے ان افعاؤں پر آپ نے بلکل نہیں جانا ان کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے لوگوں کی تعداد جن کو ویکسینیٹ ہم نے کرنا ہے اس سال کے آخر تک وہ تقریباً سات کروڑ ہیں کرونا میں کمی آئی لیکن ابھی گیا نہیں سکتی کے باعث کرونا کیسز نے کمی آئی ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا وزیر سہت انجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے ویکسین کا کوئی نقصان نہیں عوام بے فکر ہو کر لگوائیں سال کے آخر تک سات کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا حدف ہے انشاءاللہ دسمبر تک حالات کابو میں آ جائیں گے کرونا مزید چھتر افراد کی جان لے گیا امواد اکیس ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی ملک بھر میں ایک ہزار شہسو انتیس نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کے شہرہ تین اشاریہ ایک فیصد رہ گئی باون ہزار چار سو ستائیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے خبر پختل خواہ میں وارد سے مزید نو افراد انتقال کر گئے شہباز شریف نے زیادہ ریونیو دکھانے کی حکومتی چلاکی قوم سے فریب کراتے دی کہتے ہیں حکومت خزانے اور ریونیو کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے جو آٹا اور چینی کے ساتھ ہوا ایک سو چالیس عرب کی ایف بی آر کو دائیگی پر اے جی پی آر کے اطراز نے ریونیو اتاد و شمار کی ساکھ کا بھانڈا پور دیا کیا مسلط حکومت وفاق اور اکائیوں کو باہم دستو گرے بان کرانا چاہتی ہے قوم کو جھوٹی تسلیہ دے کر حکمران اپنی ناکامیوں پر پردہ نہیں دیا سکتے یہ نالائک اور نا اہل ہیں لیگ راہنما ایسا نگوال کا کہنا ہے یہ تیس سال بھی بیٹھے رہے تب بھی کچھ نہیں ہوگا کرونا کی امداد تک تو یہ کھا گئے خارجہ پالیسی بزاک بن گئے کشمیر بھارت میں ہڑپ کر لیا نو لیگ والے ملک کو دیفالٹ پر چھوڑ کر گئے بجلی استعمال ہو نہ ہو ساڑھے چودہ سو ارب دینا پڑیں گے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر کے ساس سو ستر ارب روپے بچائے وزیرہ مملکت فاروق خبیب کہتے ہیں ملکی معیشت کے تمام اشاری مصبت ہیں تنفادہ تبکے پر کوئی نیا ٹیکس لاغو نہیں ہوگا رلیس پر اہم کریں گے سندھ حکومت کا وفاق سے اپنے حصے کا پانی دینے پر زور وزیرہ بلدیاد ناصر شاہ کہتے ہیں نا اہل وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے لیے دوسرے صوبوں کے پانی میں پینتیس پیسر تک کمی کر دی کئی اسلامی پینے کا پانی بھی نایاب ہو چکا سندھ میں کسان بھی سڑاپا احتجاج ہیں وفاق پانی کی مساوی تقسیم کریں بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں رات گئے چائے پینے نکل آئے بلاول بھٹو ایف سیون جنا سپر مارکٹ پہنچے پارٹی کارکن کے دھابے پر چائے پھی عوام کی بڑی تعداد بھی بلاول بھٹو کو دیکھنے امد آئے کمر زمان کائرہ راجہ پرلیس اشرف بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ موجود تھے سپیکر پنجاب اسم نے چودی پرویز زلاحی کے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی رہائش کا آمد دوست مزاری کے سسر سردار نئی مزاری کے انتقال پر اظہار تازیت مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی لاہور کے نوجوانوں میں سکیٹنگ کا کھیل مقبول ہونے لگا ٹریک نہ ہونے کے باعث لبرٹی اور گلبرک مین بولیوارڈ پر سکیٹنگ شہر میں سکیٹنگ کے لیے ٹریک کا مطالبہ اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کی حالت بھی کر گئی سانس لینے میں دشواری کے بعد ممبئی کے ہسپتال داخل کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے اہل خانہ کی دعاوں کی اپیر ٹریک گل کے لیے